محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ایک ساتھی کا جنازہ دفنایا جا چکا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے سرحانے تشریف فرما ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور اس قدر جاری ہے کہ قبر کی مٹی بھی نم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑی مبارک تر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر الفاظ ہے بھائیو اس کی کچھ تیاری کر لو بھائیو اس کی کچھ تیاری کر لو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی ایک حدیث سے پتا چلتا ہے کہ اپنی کانوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر کی آواز سنی اور آپ نے اس عذاب قبر جس وجہ سے دیا جارہا تھا اس کی وجہ بھی بتائی کہ وہ عمل تو عمل کرتا تھا وہ شخص ایک تو وہ پشاپ کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرے وہ چوگلی کھاتا پھرتا تھا یاد رکھئے کہ چوگلی اس غیبت کو کہتے ہیں جو دو لوگوں کو آپس میں لڑانے کی نیت سے کی جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے وہ دیکھا ہے جو تم نے نہیں دیکھا میں نے وہ سنا ہے جو تم نے نہیں سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کانوں سے قبر کی آواز سنی اور امت کو اس سے آگاہ کر دیا اس سے متنبہ کر دیا اس عذاب سے بچنے کی وعید بتا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ خوف یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مرد دفنانہ چھوڑ دوگے تو میں اللہ سبحانہ تعالی سے درخواست کرتا کہ تمہیں بھی عذاب قبر کی آواز سنائی جائے اس قدر حیبتناک وہ آوازیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی گئیں اور ان کی سچی زبان سے سچی احادیث کے ذریعے مجھ تک آپ تک پہنچائی گئیں اللہ ہمیں ان کا ایمان عطا فرما دے انسان نے ہر ایک انسان نے موت کے بعد کے مراحل میں سے باقی مرحلوں کو آنکھ سے تو نہیں دیکھا وہ ایمان بالغیب کے حوالے سے لازم ہے لیکن قبر قبر کو تو میں اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں کتنی دفعہ کبرستانوں کے پاس سے گزرتے ہیں کتنی دفعہ ہمارے عزیز ہمارے عشتدار ہمارے بیٹے ہمارے شہر اپنے ہاتھوں سے قبر کے اس گڑھے میں ہمارے عزیزوں کو پہنچا کے دفنا کے بھی آ چکے ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھی جانے والی اس قبر کے باوجود انسان اتنا بے خوف کیسے جس کو یقین ہے کہ ایک رات اس زمین کے نیچے آنی ہی آنی ہے وہ اس زمین کے سینے پر اتنی بے خوف زندگی کیسے گزار رہا ہے وہ جو زمین کے اوپر رہنے والا حدیث کے الفاظ ہمیں بتاتے ہیں کہ انسان کو جب قبر کی مٹی کے حوالے کیا جائے گا تو وہ قبر اسے مخاطب ہو کر کہے گی قبر اسے مخاطب ہو کر کہے گی نیکوکار سے کیا کہے گی نیکوکار سے مخاطب ہو کر کہے گی کہ جتنے لوگ میرے سینے پر چلتے تھے جتنے لوگ میرے سینے پر چلتے تھے تو مجھے ان سب سے زیادہ محبوب تھا اور میں انتظار کر رہی تھی اور اب جو تجھے میرے حوالے کیا گیا ہے تو پھر تو دیکھنا میں تیری کیسی مہمان نوازی کرتی ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہہ کر قبر ستر ہاتھ کشادہ ہو جاتی ہے یہ وہ قبر ہے کہ وہ نیکوکار کے لیے اس والے کے لیے اللہ کے فرما بردار عبادت گزار نماز پڑھنے والے آخرت کا فکر رکھنے والے اور ایمان بالغیب کے ساتھ زندگی گزارنے والے کی یہ وہ قبر ہے جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کچھ لوگوں کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ روزت الجنہ بناتی جائے گی اور پھر حدیث مبارکہ ساتھ ہی یہ بھی تو رودات سناتی ہے کہ جب ایک فاسق فاجر گناہگار نافرمان کافر اللہ کے نافرما بردار کو قبر کے حوالے کیا جائے گا تو وہ سختی سے اس سے مخاطب ہو کر کہے گی میرے سینے پر جتنے لوگ چلتے تھے ان سب سے زیادہ مجھے تو مبغوظ تھا کیا مطلب یعنی مجھے تجھ پر سب سے زیادہ غصہ آتا تھا سب سے زیادہ غزب تجھ پر آتا تھا تو مجھ میں سب سے زیادہ مبغوظ تھا اور اب جب تُو میرے حفالے کر دیا کیا ہے تو پھر تُو دیکھنا میں تیرے ساتھ کیا معاملہ کرتی ہوں اور پھر حدیث بتاتی ہے استغفراللہ ربی من کل عظم بن واتوب حدیث بتاتی ہے کہ پھر وہ قبر تنگ ہو جائے گی اور آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے کے اندر داخل کر کے مثال کے طور پر تشبیح کے طور پر بتایا کہ اتنی تنگ ہو جائے گی کہ اس کی ایک طرف کی پسنیاں دوسری طرف کی پسنیوں کے اندر داخل ہو جائیں گی یہ قبر بھی نیکوکاروں کو محبوب رکھے گی اور گناہگاروں کو مبہوز رکھتی ہے اور کہے گی تُو میرے سینے پر جو کام کرتا تھا نیکوکاروں سے وہ نیکوکار جو اللہ کی زمین پر اللہ کے تقویٰ سے چلتے تھے تقبر سے نہیں گھومنڈ سے نہیں فخر سے نہیں اکڑ کر اتراتے ہوئے نہیں اپنی ریاق کے چرچے اپنی اثراف اپنی نمود و نمائش کے چرچے کرتے ہوئے نہیں چلتے تھے جو اللہ کی فرما برداری کی محفلیں برپا کرتے تھے اللہ کی دین کی اشانت اور علیہ کلمت اللہ کی محفلیں برپا کرتے تھے وہ جو پیشانیوں کے ساتھ اس زمین پر سجدے کے اثرات مرتب کرتے تھے وہ جو زمین پر چلتے تھے اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے وہ جو زمین کے سینے کو چیرتے تھے اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے وہ جو زمین پر قدم رکھتے تھے بیواؤں مسکینوں مہتاجوں کی غم کساری کے لیے وہ جو زمین پر قدم رکھتے تھے اللہ کے گھر مسجد کی حاضری کے لیے وہ جو زمین پر چلتے تھے اپنے بوڑے والدین کی آیادت اور ان کی ملاقات کے لیے ان کے لیے ان کے لیے قبر کشاتا ہو جائے گی اور وہ جو زمین پر تکبر سے چلتے تھے گھمنڈ سے چلتے تھے وہ جو زمین کے سینے پر ظلم کی اندھیر نگری برپا کرتے تھے وہ جو زمین کے سینے پر اللہ کے بندوں کے حقوق ادا نہیں غصب اور غبن کرتے تھے وہ جو اللہ کے بندوں کی اللہ کے بندوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی داستانے رکم کرتے تھے وہ جو اللہ کے بندوں کے حق مار کے کسی کی وراست کی زمین لوٹتے تھے کسی کے گھر کسی کی جائدات کے اوپر غاصبانہ قبضہ کرتے تھے وہ جو زمین کے سینے پر ناچ گانے بے خیائی فہاشی اوریانی کی محفلیں پر پا کرتے تھے وہ جو نشے میں دھت ہو کر اپنے قدموں میں ناچ اور گانے کے قدم کے نقش پیدا کرتے تھے وہ جن کی جبین نے کبھی زمین کے اوپر اپنی پیشانی کے ذریعے سجدے کے اثرات مرتب نہ کیے وہ جن کے قدم کبھی مسجد کی طرف چل کے نہ گئے وہ قدم جو کسی بھوکے کو کھانا کھلانے کسی پیاسے کو پانی پلانے کسی دکھی کی آیاتت کرنے کے لیے نہ نکلے ان قدموں اور ان چلنے والوں کے لیے قبر انتقام لینے والی قبر بن جائے گی اللہم آنس وحشت کبری اللہم آنس وحشت کبری حلوات کی با توانی جو یکیو دع peres lk